بازوں تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی عبادہ معزز ناظرین و سامین حکایت لکھی ہے ایک کتابوں میں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ایک ضعیف عمر رسیدہ بوڑھا بیمار آدمی ایک ماہر طبیب کے پاس کیا ڈاکٹر سے جا کے کہنے لگا کہ میرے اندر کئی بیماری ہیں مجھے اس کا سبب بتائیں ڈاکٹر نے پوچھا مثلا کہنے لے کہ نید پوری نہیں آتی وقفے وقفے سے نید اچھاٹ ہوتی ہے کہ اور کہ اور یہ ہے کہ کوئی چیز یاد نہیں رہتی ابھی کھانا کھا کے فارغ ہوا تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کیا کھایا تھا کہ اور کہ چلتا ہوں تو سانس پھولنے لگتا ہے دل کرتا ہے چھے قدم کے بعد بیٹھ جاؤ کہ اور کہ اور یہ ہے کہ چلتا ہوں تو سر چکرانے لگتا ہے بری طرح گمان ہوتا ہے ابھی گرا کے ابھی گرا اور کہ کوئی چیز کھاتا ہوں تو حضم نہیں ہوتی میدہ پریشان سا رہتا ہے تو کہ اور تو کہ جینٹس میں بری طرح درد رہتا ہے جوڑ آپس میں تڑاک تڑاک کی آوازیں آتی رہتی ہیں کہ اور کہ ہاتھوں میں راشہ رہتا ہے ہاتھ کامتے ہیں گلاس پکڑتے ہوئے تک کہ گلاس سے پانی بھی گر جاتا ہے تو کہ اور کہ اور بھی اس کے علاوہ تو ڈاکٹر نے اس کی ساری علامت سنی مرضیں سنی اور اس کو چیک اپ کی نفس دیکھی تو ڈاکٹر نے کہا ان تمام بیماریوں کا سبب ایک یہ وجہ یہ کہ یہ تشخیص ہو گیا ڈائیگنوز ہو گیا تو مریض نے بے قراری سے بے تابی سے پوچھا یہ سردرد کا اور نیند کنانے کا اور کھانے کے عزم نہ ہونے کا اور سر چکرانے کا اور حافظہ کی کمزوری کا اور گرنے کا اور سر چکرانے کا اور جسمیں دردوں کے ہونے کا اور سانس کے اکھڑ جانے کا سبب تو ڈاکٹر نے کہا یہ کی تو اس نے کہا وہ کونسا تو اس نے کہا ویکنس کمزوری بابا آپ کے وجود میں توانائی نامی طاقت نامی چیز کو انہیں کمزوری ہے اور یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ بیماریاں جو مختلف روپ میں ہیں اصل ان کا روٹ کاز بنیادی سبب وہ ہے کمزوری اور ویکنس میں آپ کو ایک ٹونک دیتا ہوں یا ایک ٹیبلٹ دیتا ہوں آپ ایک مہینہ کھائیں کمزوری دور ہو جائے گی تو پھر نیند بھی ٹھیک آئے گی سانس بھی نہیں اکڑے گا جسمیں دردیں بھی نہیں ہوں گی کھانا بھی عزم ہو جائے گا قوت یاد آشت بھی سلامت ہو جائے گی آنکھیں چکرانا چھوڑ دیں گی جسم کے جوڑوں سے روحانی امراض کا ذکر کرے کہ میرے سے غیبت نہیں چھوڑتی چوری نہیں چھوڑتی چوری نہیں چھوڑتی شراب ترک نہیں کر سکتا جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا دھوکہ نہیں چھوڑ سکتا حسد دور نہیں ہوتا بغز دور نہیں ہوتا کینا دور نہیں ہوتا فرقہ واریت کا میں مارا ہوں نمازوں میں دھیان نہیں ہے مال کی محبت شدید ہے اگر یہ اپنی روحانی امراض کا جس طرح بابا نے طبیب کے سامنے اپنی جسمانی امراض رکھی اگر کوئی اس دور کا آدمی اپنی روحانی امراض کو ذکر کرے جس کی چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی مثالیں یہ 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 مرضی تو ان تمام مرضوں کا سبب بلا خوف تردید ایک ہی ہے اور وہ ہے تقویٰ کی کمی تقویٰ کے چارٹج جس آدمی کے اندر تقویٰ پورا ہے اس کے اندر حسد نے کینہ نے بغض نے اناد نے تقبر نے جھوٹ نے ملاوٹ نے بددیانتی نہیں حرام خوری نہیں دنہ نہیں قتل نہیں شراب نہیں دھوکہ نہیں نشہ نہیں جو بھی یہ ہمارے روح کی زمین پر بیماریاں اگتے ہیں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اگر تقویٰ ہوگا تقویٰ ایک اسلام کے اسطلاح ہے تقویٰ کے مفہوم ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رک جانا اس کو تقویٰ کہتے ہیں تقویٰ کرنے کو نہیں کہتے تقویٰ چھوڑنے کو کہتے ہیں نماز پڑھنا تقویٰ نہیں ہے نکاح کرنا تقویٰ نہیں ہے زمزم پینا تقویٰ نہیں ہے شراب چھوڑنا تقویٰ ہے جھوٹ چھوڑنا تقویٰ ہے زنا چھوڑنا تقویٰ ہے آوارگی چھوڑنا تقویٰ ہے تو جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا تقویٰ کا منع ہوتا ہے بچنا تو آدمی کبھی بھی نیکی سے نہیں بچتا گناہوں سے بچتا ہے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اللہ کا دیکھنا اللہ کا سننا اللہ کا ہمراہ ہونا اللہ کا علیم ہونا اللہ کی ان ذات صفات کو سامنے رکھ کر برائیوں کو تر کرنا اس کو تقویٰ کہتے ہیں اور جب کسی آدمی میں تقویٰ آ جاتا ہے خاص مقدار پر جس طرح بی پی کے خاص مقدار ہوتی ہے شگر کے خاص مقدار ہوتی ہے صحت مند انسان کے ٹمپریچر کی خاص حصہ ہوتا ہے اس طرح اگر تقویٰ کسی انسان کے اندر آجائے عورت و مرد و شہری و دیہاتی ہو تو پھر قرآن مجید تقویٰ کی مقررہ اور مطلوبہ میار اور مقدار پوری کر لینے والوں کو ترہ ترہ کے انعامات سناتا ہے دو چار انعام میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلا انعام جو قرآن کے بقول ہے کہ جس آدمی میں تقویٰ آ جائے میرے خوف کی وجہ سے انعام فرمانی کو چھوڑنے کا مل کا آجت سب سے پہلا انعام یہ ہے قرآن مجید کے بقول ان اللہ یحب المتقین اللہ متقی سے خود محبت کرنے لگ جاتا ہے محبت محبوب محب یہ ہمارے ہاں کامل استعمال ہیں اللہ محبت کرتا ہے قرآن کی نص اور قرآن کی آیت کے روشنی میں اس شخص سے جس میں تقویٰ ہے وہ کوئی ہو ان اکرمکم اندرلہ اتقاکم موزز متقی ہوتا ہے اس کے لئے کوئی شرط نہیں کلمہ کو ہونا شرط ہے باقی ذات قوم قبیلہ عمر علاقہ پیشہ قصب نصب اس کا کوئی شرط نہیں تقویٰ کا ہونا شرط ہے کتنی بڑی بات ہے اللہ جیسی ذات جس اپنے لاریب کتاب میں کہتی ہے بے شک اللہ تقویٰ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور جیسے اللہ محبت کرے پھر ہر محب اپنے محبوب کو کس طرح ایزی رکھتا ہے سہولیات دیتا ہے ضروریات پوری کرتا ہے دوسرا جو تقویٰ کی فضیلت قرآن مجید میں آتی ہے وہ یہ ہے قینات کی ساری خیروں کا خزانہ قرآن مجید ہے یہ ایک اٹوڑ یقین ہے انشے کی بیلیف ہے بینگے مسلم میر اور آپ کا غیر متزلزل یقین ہے کہ قینات کی ہر خیر کسی بھی نو کی خیر ہو ہر خیر کے مجموعے کے نام قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کہتا ہے اپنی سورہ بکرہ کی پہلی آیت میں پہلی بات یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے تعلق و کھولنے والی چابی کا نام تقوی ہے وہ ہے جس آدمی کے پاس تقویٰ نہیں ہے کسی وجہ سے تقویٰ لوز کر بیٹھا تقویٰ گم کر بیٹھا تقویٰ ہاتھوں سے پھسل گیا تو اس کو قرآن بے ہجاب نہیں ہوتا بے نقاب نہیں ہوتا فہمِ قرآن اس کو نصیب نہیں ہوتا قرآن کا مغز اور سطھ اور نچوڑ اور روح اور نور اور عمل کی طاقت یہ حرام ہے اس شخص کے اوپر ناظرین بے شک وہ جتنا علامہ اور فہامہ اور تہامہ جو بھی ہو اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو وہ قرآن کے سمندر کے کناروں پر سنگریزی تو کٹھے کر لے گا لیکن رہا کہ قرآن کے گہرے صاف شفاف پانی کے اندر اتر کر عمل کے تابدار اور چمکدار موتی تلاش کر لے یہ حصہ ہے صرف متقین کا پھر تیسری قرآن مجید خوبی یہ بیان کرتا ہے تقویٰ کی کہ جب تقویٰ آ جاتا ہے اگر بستیوں والے تقویٰ کو شیار بناتے تقویٰ کی پوشاک پہنتے تقویٰ کا تاج پہنتے تقویٰ کو زیبِ تم کا تن کر لیتے تقویٰ کو روح کے لباس بنا لیتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے سارے دروازے کھول دیتے صحت کے دروازے عزت کے دروازے سکون کے دروازے غلبے کے دروازے امن کے دروازے آفیت کے دروازے یہ تقویٰ فرد لے لے معاشرہ لے لے ملک لے لے جو قوم تقویٰ پہ آ جائے گی قرآن کی آیت کے بقول اس شخص کو اس قوم کو اس قبیلے کو اس علاقے کو اس ملک والوں کو اللہ زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور اللہ کی وعدوں کے ڈیٹ اکسپیر نیوی اٹل ہے ہمیشہ کے لیے اور ایک اور قرآن مجید میں ناظرین نے اللہ کریم نے تقویٰ کی بات بتائی کہ اگر آدمی کے اندر تقویٰ آ جائے انہو میں یتقی ویسبر قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں اللہ تمہیں ہر مصیبت سے نجات دیتا اب مصیبت کا اللہ نے نام نہیں لیا مصیبتیں کائنات میں ہزاروں ہیں ویری کرتی رہتی ہیں پرسنٹو پرسنٹ علاقے سے علاقے الگ الگ ہیں جتنی بھی مصیبتیں ہیں جس کو ہم مصیبت کا نام دے سکتے ہیں قرآن کے بقول ہر مصیبت سے تقویٰ نکال کے بہر لے آتا ہے اور قرآن مجید میں آتا ہے اگر تمہارے اندر خصوص ایک اس کی مقدار ہے تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بینی ہوگا دکان سے رزق اور کھیت سے دفتر سے رزق اور ملازمت سے انویسٹمنٹ سے رزق اور بیرون ملک جا کر کام کاج کرنے سے یہ گمان والے ہیں اس کے امید ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے ہر تاجر کو اور کاشتکار کو اور ملازم کو میں نے یہ کیا اللہ مجید کا رسپانس دے گا لیکن تقوی کی برکت سے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بینی ہوتا گویا تقوی روح ہے تقوی نچوڑ ہے تقوی جان ہے اب سوال یہ ہے کہ تقوی پیدا کیسے ہو اللہ کے حکم سے اللہ کی مانہ کردہ چیزوں کو روکنا اس کو تقوی کہتا ہے قدرت ہر شخص کو تقوی کی کرنسی بنانے کا موقع زندگی میں لاکھوں مرتبہ دیتے یقین جانے تاجر کو کدنی دفعہ تقوی کی کرنسی بنانے کا موقع ملتا ہے جب وہ نقلمال دے رہا ہے جب وہ دھوکہ دے رہا ہے جب وہ نجاز سعودہ منافع لے رہا ہے جب وہ زخیر اندوزی کر رہا ہے جب وہ چیزوں میں ملاور کر رہا ہے جب وہ بد دیانتی کر رہا ہے جب وہ بد اخلاقی کر رہا ہے جب وہ عہد سے مکر رہا ہے جب کیوں सعودے کو چار پیسے کے ریڑ کے اپڑھ جانے کی وجہ سے بے ایمان ہو رہا ہے جب نقلی نوٹ دے رہا ہے جب پھٹوہ نوٹ دے رہا ہے جب لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے ہر تاجر کو روزانہ کے اعتبار سے اللہ کے حکم سے اللہ کی نافرمان اور منع کردہ وہ کام جو تجارت سے متعلق ہیں کتنے دفعہ ہر تاجر کو موقع ملتا ہے ہر کاشتکار کو موقع ملتا ہے ہر جوان کو بازار میں جائیں آنکھوں کے ذریعے تقویہ کان کے ذریعے تقویہ دماغ کے ذریعے تقویہ ہاتھ کے ذریعے تقویہ کا موقع انپارڈ پر لکھے کو عورت مرد کو معذور اور تندرس کو بیمار اور صحت مند کو ہر ایک کو ملتا ہے اب سوال یہ ہے کہ تقویہ آئے کیسے اتنی قیمت نعمت جو اللہ کی محبت واجب کروا دیتی ہے قرآن کا فہم اتا کر دیتی ہے ازمین اسمان کی برکتوں کے در واضح کھلوا دیتی ہے ہر تنگی سے آدمی کو کھلا راستہ دیتی ہے موٹر بھی عطا کر دیتی ہے اور وہاں سے رزق دیتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اتنی قیمتی مطا اتنی ملٹی پرپز اور ہما نو اور ہما جیت قسم کی چیز ایک اور اس کے لئے وہ بے شمار آیات آئیں جو اگر آپ قرآن مجید کے صفحات پڑھیں تو میرا نہیں گمان کہ ہر صفحے کے اوپر کہیں نہ کہیں تقویہ متقین جتقون تتقون اسی ڈائی پہ حرف آتے چلے جاتے ہیں اسی باب پہ حرف آتے چلے جاتے ہیں اب تقویہ کیسا ہے تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر غالبا آیت نمبر ایک سو تراثی میں اللہ کریم نے تقویہ کی ڈرپ تقویہ کی ٹیبلٹ تقویہ کا کشتہ تقویہ کا طریقہ اتا کر دیا اور وہ بھی بڑا شاندار ہے جاندار ہے یا جللہ دین آمن و قطب علیکم السیام کما قطب عللہ دین من قبلکم لا اللہ کم تتقون امان والا روزے رکھو این ممکن ہے روزے کے رکھنے کی برکت سے اللہ تمہارے اندر تقویہ پیدا کر دے گا روزہ اپنے دامن میں تقویہ کے پیدا کرنے کی حص رکھتا ہے مثلا کیسے حدیث میں روزے کو یوسف علیہ السلام سے تشبیح دے گی اور یوسف علیہ السلام کو مصر کا واقعہ آپ ذرات نے بارہ سنو گا مصر کی حسینہ اپنے تمام تر جمال کے ساتھ مصر کے بند کمروں کے اندر تنہائی میں زلیخہ یوسف علیہ السلام کو دعوت دیتی ہے ہی تعلق یوسف آجو آدمی کی شباب کمزوری ہوتی ہے تنہائی کمزوری ہوتی ہے اور اگر نصفانیت دعوت دے بیماری گناہ کی تو پھر جبہ دستار گر جاتے ہیں بڑے بڑے تقویہ کے پندار ٹوٹ جاتے ہیں تقویہ کے بڑے بڑے گریہ شر پگل جاتے ہیں آدمی چاروشانے چت ہو کے گر جاتے ہیں جب سنف نازق عورت جیسی مخلوق جو شباب اور حسن کا مجموعہ ہو اور تنہائیوں میں دعوت دے تو یوسف علیہ السلام کو زلیخہ نے دعوت دی قرآن کے بقول آسن القصص میں یہ درجہ ہے تو ہی تعلق یوسف آجو اب یوسف علیہ السلام آگے کیا کہتے ہیں مجھے عزیز مصر کا خوف ہے مجھے کنان میں بیٹے ابا یعقوب علیہ السلام کا خوف ہے مجھے بارہ بھائیوں کا خوف ہے مجھے آپ کے مصر کے بادشاہ کا خوف ہے کسی خارجی طاقت کا خوف ہے تو یوسف علیہ السلام جو جواب دیتے ہیں وہ تقویٰ کی امدہ ترین جامع ترین تعریف ہے قَالَ مَعَادَ اللَّهِ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں زلیخہ مجھے اللہ کا ڈر ہے اللہ مجھے دیکھ رہے گو تم نے کمرے بند کر دی اندر چرخنیں جرہا دی کنڈیاں بند کر دی کمرہ در کمرہ در کمرہ تنہائیوں کے دویز پردے ہمارے گرد و پیش میں آگئے خلوت آگئے گناہ کسی آدم ذات کے دیکھنے کے امکان اور احتمال نہیں رہا لیکن تقویٰ کہتی اس کو ہے کہ انسان انسانوں کی آنکھوں کی بجائے رحمان کی آنکھوں سے خوف کھا کر گناہ چھوڑے قَالَ مَعَادَ اللَّهِ میں اللہ کے خوف سے یہ کام نہیں کرتا اب روزہ کیسے تقویٰ پیدا کرتا تو ناظرین آپ کو خود سوچیں اثر کے وقت جب آدمی کو پیاس شدید لگتی ہے ہونٹھوں سے لفظیں نکلتے زبان خوشک جاتی ہے کانٹہ بن جاتی آدمی کو نیند نہیں آتی بند کمرے میں گھر والے گھر نہیں ہیں میندروازہ بند ہے اندرک دروازہ بند ہے کمرے میں آدمی لیٹا ہوئے اور آدمی کو پیاس اتنی ٹھہر چکی ہے کہ روان روان سمندر مانگتا ہے بحریوں کے نس پانگتا ہے پیسیفیک اوشن اور ایٹلانٹک اوشن مانگنے کی طلب رکھتا ہے اتنی تو اس پیاس کی شدت کے عالم میں آدمی کے ایک عز کے فاصلے پر یعنی یوں بازو پھیلاتا ہے دائیں یا بائیں تو اس کا بازو اپنے گھر کے اندر رکھوی پیل کی فریج یا ڈالنس کی فریج جو پڑھی ہے اس کے وہاں ہینڈل پہ جا کے لگتا ہے اور وہ آرام سے کھول کے اندر سارے شیری مشروبات جو کول ٹرنکس ہیں سوفٹ ٹرنکس ہیں جو پڑھیں اس کے وہاں سے وہ اٹھا کے اپنے پیاس کا انتظام کر سکتے اسے پتہ ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ کر گھر میں سیر سے بچے کوئی نہیں اور مہن دروازہ بند ہے اندر کا دروازہ بند ہے میں ہوں اور بند کمرہ ائر ٹائٹ ہے اس وقت اندر سے آواز آتی پانی پانی اور فریج اس دور کی زلیخہ کا روپ لے کے کہتی ہے اس دور کے یوسف علیہ السلام کے ماننے والے کو ہی تلک کھول روزہ دار کس طرح بینیازی سے مسکرہ کے دوسری طرف مو کر کے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر خاموش ہو کہتا ہے مہاد اللہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور ناظرین یقین جانے یہ پورا مہینہ مشک ہوتی ہے اور دن میں بیسیوں دفعہ مشک ہوتی ہے ابھی ان دنوں جو ہمارے پاکستان میں روزے آ رہے ہیں مئی کے انڈ پہ آ رہے ہیں اور جون تک رہیں گے یہ پیک کا موسم ہوتا ہے مئی اور جون گرمی کے حوالے سے ہمارے پیک کے مہینے ہوتے اٹھارا گھنٹے سونہ گھنٹے ایسے فیفٹی پلس ٹیمپریچر چلا جاتے آدمی شاور لینے کے لیے جاتا ہے شاور کھول دیتا ہے باشروم کا دروازہ بند ہوتا ہے اپنے عملن ہونٹوں کے تر حصے کو بھیج لیتا ہے تاکہ شاور کا کوئی پانی کا کترہ سر سے بیتا ہونٹوں کے تر حصے پہ آ کر زبان پہ جا کے حلق سے نہیں چلا جائے اب ایمانداری سے بزائیے کہ یہ خوف کس کا ہے ماں سوی اللہ کے لیکن اللہ کرے یہ تقویہ جو روزہ مہینے تیس تین مہینے میں پیدا کرتا ہے یا انہیں تیس تین میں پیدا کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک اور اللہ دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے کوئی چیز نگلتا نہیں ہے کوئی چیز چھکتا نہیں ہے حلق میں اتارتا نہیں ہے کیوں اللہ دیکھ رہے میں چلا جائے تو کلم کی نوک پہ دیانت آجا عدلیہ میں چلا جائے تو فیصلے صحیح ہونا شروع جائے بازار میں چلا جائے تو آنکھوں کے اندر حیاء آجا اللہ کرے یہ جو ماہ رمضان کے روزے کا تقویہ ہے یہ صرف بند کمرے میں یا واشروم میں یا فرج کے اندر یا بند کمرے میں نہ رہے اس تقویے کو پھیل کر عملی روان دوان زندگی کی طرف جانا چاہیے زندگی کھیتوں میں ہو یا زندگی دفتروں میں زندگی بازاروں میں ہو یا زندگی ایوانوں میں زندگی عدلیہ میں ہو یا زندگی کہیں بھی اس تقویہ کو اگر وہاں چلتا گیا تو پھر زندگی کے ہر موڑ پہ خیر خیر پھیلتے چلے جائے گی اس لئے قرآن مجید میں آتا ہے یا یا اللہ دین آون کتبہ علیکم السیام کما کتبہ علی اللہ دین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما مادوداد اگلی نشست میں کی بناتی ہیں اور پھر وہ روزہ تقویہ کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے اس کے لئے مگلی نشست کا انتظار کرتے ہیں سردست اتنی بات ذہن میں میں اور آپ رکھیں کہ تقویہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ پیدا کرنا شروع کر دیں جس طرح بارش کے دنوں کے لئے لوگ کچھ نہ کچھ چیزوں کا سٹا کر لیتے ہیں اسی طرح میں اور آپ آنکھ کے ذریعے تقویہ کان زبان کے ذریعے تقویہ دماغ ہاتھ کے ذریعے تقویہ یا پیر خیالات کے ذریعے تقویہ یا جذبات احساسات کے ذریعے تقویہ یا بزار میں کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنا پر کسی ایک ہاتھ گناہ کو اللہ کی وجہ سے چھوڑنے کی مشک کی جائے یہ مشک پھر ہمیں تقویہ کے اعتبار سے ذرخیز کرے گے مردل کے کشکول میں اور دل کے پرس مربٹوے میں تقویہ کی کرنسی آئے گی اور پھر یہ کرنسی ذت بھی دیتی ہے صحت بھی دولت بھی دیتی ہے وسط بھی تعرف بھی دیتی ہے تفاخر بھی یہ کرنسی پر نظر کے وقت کلمہ بھی دیتی ہے اور پول سرات پر آفیت بھی قبر میں خوش شاہدگی بھی دیتی ہے اور دونوں جانوں کے کام بنا دیتی ہے زمین آسمان کی برکتوں کے دلوازے کھل جاتے ہیں تقویہ کی برکت سے تقویہ کا موسم قریب آ رہا ہے اور کچھ چند دنوں کے بعد ماہ رمضان اپنی برکتوں سعادتوں رحمتوں آفیت مانگے تاکہ ماہ رمضان قریب ہے اور ہم روزے رکھیں اور روزہ وہ رکھیں جو روزہ تقویہ کے بنیاد بنتی ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو تقویہ بنانے کی تقویہ کی کرنسی کٹھی کرنے کی تقویہ کو محفوظ کرنے کی توفیق نصیف فرمائے اپنے فضل سے لاکھوں مرتبہ ہر آدمی کی زندگی میں تقویہ کی کرنسی بنانے کا موقع آتا ہے لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کرنسی کو ضائع کر دیتے ہیں اور آسمان بھی چی خورتا اور فرشتے بھی اس وقت واویلہ کرتے ہیں کاش تم تقویہ کو سنبھال لیتے ہم تمہارے اوپر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے بھی کھولتے غیر محسوس انداز سے رزق کے دروازے بھی کھولتے قرآن کا فہم بھی کھولتے اللہ کی محبوبیت بھی اتا کرتے خلق کی مرجعیت بھی اتا کرتے لیکن ہم کم نصیب ہر موقع پر آنکھ کو خوش کرنے کی خاطر اور زبان کو دماغ کو خوش کرنے کی خاطر اور ہاتھ کو بیوی بچوں کو خوش کرنے کی خاطر اور دوستوں کو تقویہ جیسی قیمتی چیز کو ہاتھوں سے گرہ بیٹھتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو تقویہ کی توفیق دے متقی وجود بنائے اور تقویہ کو قیامت والے دن میزان پر لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان رب کا رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ